اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الغدا كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره و فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلين خاتم النبيين شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتام والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الاغم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام عظمتوں کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائد ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراغندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے ناظرین اکرام بارویں صدی ہجری جو ہے اگرچہ برے صغیر پاکوہند کے مسلمانوں کے لیے جتیک ایک امتحان تھا اس وقت انگریز یہاں پہ آکے داخل ہو چکا تھا اور اس دور میں کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح اسلامی اقدار کو مٹایا جائے اور اسلامی نظام تعلیم جو تھا اس کو بھی جس طرح اس کا حشر کیا گیا اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایسی ایسی عظیم ہستیاں بھی عطا فرما دی تھی جنہوں نے اس کفر اور باطل کا جس طرح مقابلہ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے اسی دور میں ایک بہت عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی اور یہ ایسی ہستی تھی جن کی بشارت باب مدینہ العلم سیدنا علیہ متعاشر خدا نے بھی دی اور پھر یہ وہ خاندان ہے جو ولی ابنے ولی ابنے ولی اولیاء کا خاندان چچا بھی ولی والد بھی ولی دادا بھی ولی اور میں کہوں گا ان کی والدہ بھی ولیہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ سرسید آمد خان جیسا عظیم شخصیت برے صغیر کی وہ جب ان کے مزار پاک پہ جاتے تھے بطورے ڈسٹنگ مجسٹریٹ بھی تو اپنے پاؤں سے لنگے سرسید وہاں پہ جایا کرتے لوگوں نے کہا کہ سرسید آپ شاہ غلام علی دیلوی کے جب خانکہ میں جاتے ہیں تو آپ پاؤں سے ایک میل دور جوتہ اتارتے ہیں وجہ کیا ہے کہا کہ میری والدہ اور میرے والد کا مرشد خانہ ہے اور والدہ نے نصیت کی تھی کہ مرشد خانے میں کبھی تم نے جوتے پہن کے نہیں جانا اور کتنا ان کو فیض ملا شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ یہ میرے آج سکولر بیان کریں گے بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں اور یہ جو سرسید نے مسلمانوں کی خدمت کی تھی علمی دنیا میں یہ شاید شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جو خانکہ تھی اسی کا اثر تھا ان کی دعاوں کی تاثیر تھی ناظرین اکرام یہ ہستی وہ تھی بائیس سال کی عمر میں حضرت مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بیعت کر دی مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو ساری خوبیوں سے نوازا تھا شاعر بھی وہ باکمال تھے فارسی کے بھی شاعر اردو کے بھی شاعر اور وہ کہتے ہیں کہ ریختہ کے استادان اول میں سے ان کو کہا جاتا ہے امام شعرہ بھی لوگ ان کو کہتے تھے اتنی بڑی حسنی تھے ان کے یہ مرید ہوئے اور ان کے زود و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہر روز دس پارے قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے اللہ تعالی نے قرآن پاک حفظ کرنے کا ان کو ملکہ عطا کیا ہوا تھا اور زود و تقوی ساری رات عبادت کرنا اور کمال کی بات یہ تھی کہ ہمیشہ شاہوں کے درباروں سے آپ جو تھے وہ دوری رہے اور بڑے بڑے عمراء جب ان کو پیغام بھیجتے تھے کہ ہم نے آپ کی خانکہ میں آنا ہے ہم نے کوئی جاگیر دینی ہے تو یہ انکار کرتے تھے اسی طرح نواب امیر خان جو تھے والی اٹونک انہوں نے کہا کہ میں کچھ شہدیہ کرنا چاہتا ہوں خانکہ کے لئے کچھ زمین دینا چاہتا ہوں تو آپ نے شاہ رعوف آمد رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لکھ کے بھیج دو ہماری طرف سے اس کی تفصیل تو ڈاکٹر موئی نظامی آج آپ کو بتائیں گے یعنی شاہوں کے درباروں سے ہمیشہ آپ جو تھے وہ دور رہے ایک بات جو میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں ناظمی کرام اور وہ میرے قلب و ذہن پہ ہوتی ہے میری اکثر گفتگویں ملک بینون ملک اس میں میں یہ حوالہ ضرور دیتا ہوں آپ حدیث ہر وقت پڑھتے رہتے تھے تصویب کی کتابیں عوارف المعرف تھی رسالہ کشہریہ آپ کے جو تھا وہ مطالعہ میں اکثر رہتا تھا ان کا بہت مطالعہ فرماتے تھے ایک دن کسی کتاب میں پڑھتے ہوئے آتش دوزر کا ذکر آ گیا تو آہ پہ ایک خوف تاری ہو گیا اور بہت روتے رہے جب یہ ان کو اونگ آ گئی تو دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا غلام علی جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو دوزر کی آگ نہیں چھو سکتی یہ ہمارے لئے اتنی ایمان افروز بات ہے ہمارے لئے اور یہ وہی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا تھا المرو ما من حبہ آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو یہ محبان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اتنا تھا کہ جب نات سنتے تھے تو مسلسل آنکھوں سے ایک چشم روان جو تھا ایک نہ روان ہو جاتی تھی اور فناف رسول کی منزل میں بھی تھے اور فناف اللہ کی منزل بھی ان کو حاصل تھی ناظرین اکرام آپ کا لنگر صبح و شام جاری رہتا تھا اور کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جب ان کا لنگر نہ ہو اور سینٹرل ایشیا کا میں نے دورہ کیا ہے ساری ریاستوں میں میں گیا ہوں ناظرین کہا وہاں آپ کو ہر جگہ نقشبندی خان کہیں ملیں گی اور اسی لئے آپ نے ایک دفعہ غلام ایدین کسوری رحمت اللہ علیہ جو تھے مولانا ان کو آپ نے فرمایا یہ ان کی حضر خدمت تھے تو حضرت شاہ غلام علی دین نے فرمایا کہ غلام ایدین اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیض دور دور تک پہنچا دیا ہے مکہ موزمہ مدینہ منورہ میں ہمارا حلقہ ہوتا ہے ہمارے مریدوں کا وہاں ذکر کرتے ہیں بغداد روم اور مغرب میں ہمارا حلقہ جاری ہے اور پھر خوش ہو کہ فرمایا مسکراتے ہوئے کہ بخارہ تو تمہیں پتا ہے نا ہمارے باپ کا گھر ہے یعنی یہ حضرت بہاود دین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی طرف اشارہ تھا اور ان کو جو تھے حضرت مرزا مزر جانے جانا ان کے شیخ مکرم ان کو ثانی جو تھا نقشبند کہا جاتا تھا کہ حضرت بہاود دین کے بعد یہ ثانی بہاود دین نقشبند ہیں یہ ان کا ایک خاندانی پس منظر تھا اور پھر دیکھیں کہ جب ان کا وسال پاک ہوتا ہے تو ان کے سینہ پر اس وقت جو تھی وہ حدیث پاک کی جو کتاب تھی وہ جی جی ترمزی شریف ترمزی شریف اس وقت ان کے سینے پر تھی یعنی یہ حدیث سے پیار تھا بہت باتیں کرنی تھی لیکن ایک بات جو فرماتے ہیں ما برائے استقامت آمدیم نئے پئے کشف و کرامت آمدیم یعنی ہم یہاں پہ استقامت کا مظاہرہ کرنے نہیں آئے نہ کہ کشف و کرامات دکھانے کے لیے فرماتے تھے ولی کے لیے استقامت ہے اور جو کشف و کرامات کے لیے ہماری خان کا چلا جائے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں دو قول آپ کے مہنے پیش کرنے ہیں فرماتے درویشوں کی محراج بھوکا رہنے کی رات درویشوں کے لیے شب محراج ہوتی ہے اور صوفی دنیا اور آخرت کو پسے پوچھ ڈال کر مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے ملت آشک ملت آشکز ملت ہا جداست آشکان را مذبو ملت خداست کہتے ہیں کہ آشکوں کی ملت عام ملتوں سے جدا ہوتی ہے آشکوں کا مذہب اور یہ جو ہے ملت ذات حق ہے ان کی ملت جو ہوتی ہے ناظرین اکرام آج حضرت غلام علی شاہ غلام علی دیل بھی نامت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی عظمت آپ کا علمی مقام آپ کی کرامات آپ کا زہد و تقوی اور آپ نے کہاں کہاں آپ کا فیض آج بھی جاری ہے میرے ساتھ سیری کے گفتگو جناب پفیسر ڈاکٹر بوین نظامی آپ واقف ہیں ڈاکس اب بہت بڑی ہمارے ملک کی علمی شخصیت اور ایک یونیورسٹری کے جو ہیں وہ سینئر استاد ہیں ان کے ساتھ مارے ایک بالیات ہے ڈاکٹر طائر امید تنولی صاحب اور آج نات رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہمارے دبائی سے آئی ہوئے صبح نور کے ایک عاشق ویور جو ہمیں وہاں سے بھی ٹیلی فون پہ نات سنایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا بڑی خوبصورت آواز کے حملے قاضی محمد تفیل شیروانی آخر میں نات آپ کو سنائیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر موین نظامی صاحب جی ڈاکس اب اٹھارویں اور انیسویں صدی بہت ہی حساس صدی ہے برے صغیر کی تہذیب کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے اس میں مرکز دہلی ہے اور دہلی میں دو سلاسل طریقت ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کی مرکزی خانکہ ہیں اس اہد میں یہاں تھی اور مرجع خلائق تھی ایک تو چشتی خانکہ حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہاں دہلیوی رحمت اللہ علیہ دوسری حضرت مرزہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اور پھر آپ کے جانشین حضرت شاہ غلام علی دہلیوی کی خانکہ آپ بٹالہ کے رہنے والے تھے اچھا پنجاب کے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے انکسار طبیعت میں بہت تھا زندگی بار فرماتے رہے تھے میں تو ایک سادہ نا خاندہ سا پنجابی ہوں یعنی اس طرح کے آپ ارشادات فرماتے تھے ہمارے ہاں قادریہ سلسلے کی بڑی مشہور ایک خانکہ ہے فاضلیہ حضرت فاضل شاہ بٹالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کے خاندان کے ہیں اچھا حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد علی مکھڑی مکھڑ شریف میں جو حضرت شاہ سلیمان کے خلیفہ ہیں وہ آپ کے خالہ ذات بھائی ہیں اور یہ الوی برادری ہے اور پورے علاقے میں ان کی عزت شہرت اور وقت غیر فاطمی سینہ مرتضاء کی اولاد آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے شاہ عبداللطیف وہ ابان انجدن یعنی نسل در نسل قادری سلسلے سے وابستہ تھے اور ان کے پیر و مرشد کا اسم گرامی ہے پیر ناصر الدین قادری رحمت اللہ علیہ ان کا مزار دہلی میں ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے پیر کی حضوری میں گزاری خدمت میں رہے آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو والدہ ماجدہ نے اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی آپ نے اشارہ دیا تھا حضرت علی المرتضی نے کرم اللہ و جل کریم نے خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ بیٹے کا نام علی رکھیے گا یہی نام رکھا گیا اور حضرت نے بڑے ہو کر عدب اور احترام کے تقاضوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے غلام علی کہا آپ نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر آپ کے چچا نے آپ کا نام عبداللہ بھی رکھا تھا چنانچہ آپ نے ساری زندگی یہ احتمام رکھا عبداللہ عرف غلام علی یہ لکھتے تھے اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے بہت کرم فرمایا اور فرمایا کہ تیرا نام صرف عبداللہ نہیں ہے تیرا نام عبد المہمن بھی ہے چنانچہ عالم باطن میں آپ کا اسم گرامی عبد المہمن بھی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جو عزت اور شان اور وقار اور حیبت اور اقتدار حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے عہد میں بغداد میں تھا ویسی ہی ایک کیفیت ہمیں یہاں دکھائی دیتی وہی فیضان جاری آپ فرماتے تھے کہ میں نے جب بیعت کی اور اس کے بعد میرے شیخ نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا ایک تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ میں نے کہنا تھا آپ نے کہہ دیا یہ بڑا مسئلہ کیا عظیم شخص غالب جیسا آدمی جی ان کی عزت کو اور عظمت کو اور ان کی صلاحیتوں کے آگے سر تسلیم خم کرتا آپ فرماتے ہیں کہ میں استفادے کے لیے حاضر ہوتا تھا اور حضرت مرزا مراقبہ کر رہے ہوتے تھے یا حلکے میں بیٹھ کے توجہ کر رہے ہوتے تھے مجھے کوئی وقت نہیں مل رہا ہوتا تھا تو میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح سے استمداد کی میں نے کہا یا حضرت مرزا مذہر جانے جانا کو میری طرف متوجہ فرمائیے کہتے ہیں میں حلکے میں گیا تو حضرت مرزا صاحب نے سارے کام چھوڑ کے مجھے کہا کہ حضرت شیخ تک پہنچ گئے آپ یعنی یہ عالم اور مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سلاسل اصل میں ایک ہی روح اور ایک ہی حقیقت ہے منبا جو ایک ہی ہے منبا ایک ہے سرچشمہ منزل بھی ایک ہے منزل بھی ایک ہے سرچشمہ بھی ایک ہے منبا بھی ایک ہے رستہ بھی ایک ہے رستے ذرا تھوڑے مختلف منزل کی طرف جائے نساب مختلف ہوتا ہے لیکن وہ منزل ایک ہے آپ نے حضرت مرزا صاحب سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی ہے اور حضرت مرزا صاحب کا یہ اصول تھا کہ مختلف سلاسل میں بیعت فرماتے تھے لیکن ذکر اذکار اور سلوک کی ساری منزلیں نقشبندی طور طریقے سے تیہ کرواتے تھے اور یہ پہلی مثال ہے سب کانٹینٹ کی تاریخ میں کہ کسی عظیم خان کا میں ایک ایسے آدمی کو مرکزی خلافت پر بٹھایا گیا ہے جس کی بنیادی بیعت کسی اور سلسلے میں ہے یعنی ایسی وسط ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں اچھا جی ڈاکٹ شاہب ایک بات بتائیں حرف شوق کی نظر گدری ہوگی مختار مسعود کی اس میں جو سرسید کی خدمات انہوں نے لکھی ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے آپ براہ وہ بھی بات کر دیں شاہ غلام علی دیلوی کا جو فیضان ملتا ہے سرسید کو اور سرسید سے پھر اقبال کو بھی ملتا ہے یہ بھی درہ ٹچ آ جائے جی بسم اللہ الرحمن حریم غائش صاحب عرضی ہے کہ جیسر ڈاکٹ شاہب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کا آگاز کیا ہے یہ جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بلا شبہ بلا شبہ تو جہو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور اہل علم کی ارائے بھی ہے کہ اسلام کو نازد ترین لمحات میں روحانی جو وجود ہے اسلام کا اس نے باقی رکھا ہے اور امت کے مستقبل کو محفوظ رکھا ہے اس کی بڑی دلیل شاہ غلام علی دہلوی کا وجود مسہود ہے غائش صاحب آپ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہے یعنی حضرت شاہ غلام علی دہلوی کا زمانہ دراصل شاہ علم ثانی اور اکبر شاہ ثانی کا زمانہ ہے یعنی کہ سترہ سو ساٹھ میں شاہ علم ثانی اقتدار پہ آیا اور اٹھانہ سو چھے میں اس کا انتقال اٹھانہ سو چھے میں اکبر شاہ اکبر ثانی آیا اور آگے اٹھانہ سو سنتیس تک ہو رہا تو یہ سارا زمانہ جو ہے اٹھانہ سو چوبیس میں آپ کا وصال ہے حضرت شاہ غلام علی دہلوی علی رحمہ کا ساتھ آپ دیکھیں کہ انگریز بھی آ رہے ہیں یعنی ایسٹڈیا کمپنی کو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ بریسگیر کے اندر اس نے اپنے قدم حضبوط کر لیے یعنی سترہ سو چرانوے میں جو ڈی ریگلیٹری ایکٹ برطانی پارلیمنٹ نے پاس کیا تو اس کے تاعت باقاعدہ ایسٹڈیا کمپنی آپ یہ سمجھیں کہ سرکاری پشتپناہ ہی کے ساتھ یہاں اس نے اپنی سرگری میں شروع کر دی ساتھ اگر آپ سوسائیٹی کو دیکھیں آپ کے پاس یہاں کوئی باقاعدہ ایسا سسٹم نہیں ہے جو سوسائیٹی کو محفوظ رکھ سکی یا بین الہمامی سطح اس کو وہ کریکٹرز ٹنک دے سکے کہ وہ سسٹین کرے ان بدلتے ہو حالات میں غائی صاحب آپ نے سرسید کا نام لیا اس بدلتے ہوئے سینریو میں جس شخصیت نے ایک پل کا کام کیا وہ سرسید کی شخصیت ہے اگر آپ سرسید کی شخصیت کو مائنس کر دیں اس پورے دور سے تو غائی صاحب آپ مستقبل سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے دیکھیں ہوا یہ جس وقت انگریز آ گیا ایک دم منظر بدل گیا یعنی آپ ایسے سمجھیں جس طرح ایک دم ہندیرے میں ایک دروازہ کھولے تو روشنی کا ایک بہت بڑا آئیت انسان چندیا جاتا ہے ایک نئی تحذیب آپ کے پاس آ گئی اور اس تحذیب کے افکار سے اس تحذیب کی ویلیو سے اس تحذیب کے سسٹم سے انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ اتھیار نہیں تھے صحیح اب جو رد عمل ہوا ایک رد عمل یہ ہوا کہ ان کو بالکل اگنور کر دو زیارہ جو ارثارکس مارا پوائنٹ آف ویو تھا ان کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا ایک یہ تھا کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ اب سرسید نے کیا کیا اپنی بنیاد پر کھڑے ہوتے رہتے ہوئے آپ کو آگے چلنے کا ایک ویا ہوتی ہے ایک راستہ دیا اب سرسید ایسے حالات میں اتنا ویجنری انسان غائل صاحب آپ دیکھیں کہ سرسید کے والدے گرامی جو تھے وہ مغل دربار میں بڑے عالی منصب پہ تھے تو انہوں نے سرسید کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آج آئے کرو آپ کو میں کوئی منصب دلا دوں سرسید نے کہا حضور مغل دربار تو ختم ہونے والے وہاں جانے کا فائدہ یعنی وہ آدمی کیتنا بریج نہیں اور حالات کو کس طرح دیکھ رہے تھے اور کتنے پڑے لکھے انسان تھے اس شخصیت نے اس سارے سینیریو کے اندر ویسٹ کے علوم اور جتنے نظریات آ رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ایکوپ کیا اپنی سوسائیٹی کو اور اپنی بنیاد کو بھی نہیں چھوڑا سرسید کا اور آپ کے بڑے بھائی کا نام شاہ غلام علی نے رکھا بڑے بھائی کا نام محمد احمد خان اور ان کا احمد محمد خان اور ان کا سید احمد خان نام رکھا اور سرسید بتاتے تھے کہ ہمارے دادا کا انتقال ہمارے بیدائش سے پہلے ہو گیا تو ہم شاہ غلام علی کو اپنے دادا جانتے ہیں اور اپنے والد کے ساتھ جب جاتے ہیں تو شاہ غلام علی اتنا پیار کرتے کہ مجھے اپنے ساتھ مسلحے پہ بٹھا لیتے ہیں اور مجھے چونکہ ہمارا بچمن کا زمانہ تھا تو ہمیں تو اتنے تکت اس کا انداز نہیں ہوتا تھا تو ہم جس طرح اپنے دادا کے ساتھ انسان بے تکلف ہوتا ہے اس طرح پہ تکلف انداز سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور میرا پورا خاندان وہ کہتے ہیں میری والدہ میرے والد میرے بڑے بھائی سب اس بارگاہ کے پر غلدہ اور فیض جافتہ تھے اور فیض کا یہ عالم تھا دین پر یقین کا یہ عالم تھا ایک مثال میں عرض کروں گا سرسید کہتے ہیں کہ میری والدہ پر حضرت شاہ غلام علی کی اثر کا اور دین کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ مارے گھر کے قریب ایک بڑیہ رہتی تھی زیبن نام کی خاتون تھی وہ بیمار ہو گئی اتفاقا میری والدہ بھی بیمار ہو گئی اور دونوں کو ایک ہی بیماری تھی حکیم سے رجوع کیا حکیم نے دعا بنا کے دی ماجون بنا کے دی اور کوئی مہنگی دعا تھی اتنی بنا کے دی کہ صرف والدہ کے لیے کافی ہو سکتی تھی والدہ نے وہ ساری دعا اس خاتون کو کھلا دی وہ خاتون بھی صدیاب ہوگی والدہ بھی صدیاب ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر حضرت شاہ غلام علی کے جو اثرات مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب حیات جاوید میں جو سرسید کی سوانی عمری ہے بہت اچھی سوانی عمری ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت شاہ غلام علی نہ ہوتے تو سرسید نہ ہوتے اور پھر یہ کہا پھر یہ کہا انہوں نے کہ زندگی بھر اگر میں کہوں کہ کس شخصیت کا سب سے زیادہ اثر دیر پاسر سید پہ تھا تو حضرت شاہ غلام علی کا تھا وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں جب وہ دہلی جاتے تھے تو ان کی نیت کا غالب حصہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت شاہ غلام علی کے مزار پہ حاضر ہونا ہے سبحان اللہ پھر انہوں نے یہ لکھا اور بڑا مزے سے حلطاف حسین حالی تھے ظاہر ہے جی انہوں نے کہا جی کہ بعض کرامات یا موجزات پر انہیں انکار تھا لیکن حضرت شاہ غلام علی کی کرامات جو ان کے ساتھ ہوئی تھی خود بتاتے تھے مثلا فرمایا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ غلام علی نے کرم فرمایا اور کہا کہ بیس رکت نوافل پڑھنے ہیں تراوی کے انداز میں اور ان میں یہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور فلا آیت پڑھنی ہیں تو یہ کہا کہ سرسیت کہتے تھے کہ میں حضرت کے خواب کے حکم کو بھی عملی حکم جانتا ہوں ایک شیر آ رہا ہے جی ارشاد فرمائی پتہ نہیں کتنے برس کے بعد حالی نشات نغمہ ہو میں ڈھونتے ہو اب سبحان اللہ آئے ہو صبح وقت رہ رات بر کہا آئے ہو وقت صبح رہ رات بر کہا آئے 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 کمال ہے جی جی تو وہ ان کے ذہن سے نکل گئی وہ صورتیں اور آیت انہوں نے خط لکھا حضرت شاہ غلام علی کے سجادہ نشین حضرت احمد سعید رحمت اللہ علیکم حضرت احمد سعید نے چار پانچ دن کے بعد وہ صورتیں اور آیت لکھ کے بھیج دی سرسید احمد خان نے وہ خط دیکھتے ہی کہا کہ بالکل یہی صورتیں اور یہی آیت ہیں جو بھول گئی تھی پھر حاضر ہوئے اور حضرت احمد سعید سے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہی آیت اور یہی صورتیں مجھے خواب میں بتائی تھی انہوں نے کہا کہ میں تاخیر ہوئی جواب دینے میں میں نے حضرت شاہ غلام علی کی روح سے رابطہ قائم کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے سید احمد خان کو خواب میں کون سی صورتیں اور آیت بتائی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرسید نے پھر وہ کیا ہمیشہ جو عمل آپ نے فرمایا یعنی یہ وہ اسلام علیکم آپ کو بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں آپ میں مجھے میں چیز مبارک کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں بہت شکریہ بڑی کاری ایک حضور جی میرے سوال یہ ان کی سید غلام علی شاہ صاحب آئندی ان کی شیوق کون کون سے ہیں اور ان کا جو مزار ہے وہ کس جنہ پر ہے ان کے شیح کا نام جات سات بھائی وہ تو بتا دیا ڈاک شاہ صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے شاہ حضور مرزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اور مزار ان کا دہلی میں ہے جی نیکس دے دیں جی اسلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی ابلہ غازی صاحب محترم غلام علی دہلی رحمت اللہ علیہ کے اباؤج داد کے بارے میں کچھ آس فرما دیئے جی ٹھیک ہے جی نیکس جی جی کون ساپ جی ڈاک شاہ فرمائیں شاہ صاحب فرمائیں جی جی سرگودہ سے جناب سرگودہ سے ہی سکولر راج پکڑے ہوئے جی 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 سرگودہ جناب فنافر فنافر شاہ فنافر رسول فنافر اللہ باقی بلہ اس پہ روشنی ڈالی جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں جی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے ہیں آپ بھی میں بھی پڑھتے ہیں درود پاک ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا و سیدنا و سیدنا و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا و سیدنا و سیدنا و سیدنا و سیدنا و علی و صحبہ و بارک و سلک و صحبہ و بارک و سلک و بارک و اللہم صلی علی و سیدنا ویلکم بیک ناظرین اکرام جی ڈاک صاحب ویسے تو آپ نے پہلے بتا یہا تھا آپ کے اجداد پاک حضرت شاہ غلام علی دیلوی حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد کے ایک قبیلے سے تھے جو بٹالہ میں تھا اور انہی کی ایک شاخ فازلیہ جو قادری خان کا ہے بہت مشہور و معروف وہ تھی ٹھیک ہے جو لاہور میں بھی فاضلیہ ہے جی انہی کی اولاد اچھا جی فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ اور باقی بلہ بقاب اللہ بقاب اللہ غیر سب یہ راہ سلوک کی مختلف منزلیں ہیں سالک جب داخل ہوتا ہے تربیت پاتا ہے تو شیخ اسے اپنی توجہ اور اپنے حسار میں رکھتا ہے اور اس پر الکا کرتا ہے اپنی توجہات کو تو وہ شیخ کی طرح اس میں اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اگلے مرحلے پر اس کو رسول اللہ کی پرموشن ہو جاتی ہے اور پھر اسی باقی رکھتا وہ کیا ہے کہ صبح اپنا اپنا ہے جام اپنا کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا یہ وہ معاملہ ہے اچھا جی ڈاک صاحب وہ بات بھی سنا دیں نا کہ علامہ بیمار ہوئے تھی شاہ غلام علی دہلوی کا فیض علامہ ایفال کو بھی ملائیں سرسید کی زندگی کی اندر اس کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے میں پہلے سرسید کی زندگی ایک واقعہ رس کرنا چاہوں گا وہ فرماتا ہے میری رسم بسم اللہ شاہ غلام علی دہلوی کی خان کام میں کروائی شاہ صاحب نے کروائی کہتا ہی جب میں گیا مجھے بٹھایا تو مجھے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری زبان سے کچھ نہ نکلا ہم نے اٹھا گا پڑھے گا پھر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اکرہ بسم الرحی اللہ عالم تک آیات پڑھائیں اچھا اچھا عجیب منظر تھا زندگی بار جب سرسید یہ واقعہ کس سے سیکھے زی فیض نقش بندے وقت و جانے جانے جانا آہ 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 اس سے سیکھے جو وقت کے نقش بند تھے اور مرزا مزر جانے جانا کی جان تھے تو یہ جو فیضان اچھا غیش صاحب یہ فیضان پھر ان کے پوری خاندان میں ہے جو ان کے بڑے بھائی تھے کی گویا کہ یہ ان کی سرسیئے سے آخری ملاقات ہیں اچھا ان نے کہا حضرت یہ تو کوئی پرشانی کی بات نہیں بخار ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا تو چلے گئے جب تو بعض آزان انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت فلان جگہ خاجاب باقی بللہ کے پاس میری جو ہے وہ قبر کی جگہ بنائی وہ وہاں گئے خود قبر خود آئی اچھا اس میں لیٹ کے دیکھا پھر آئے پھر فرمایا میری لیے کفن خرید خرید خود خود تیار کروایا اور اس کے بعد جو اصل بات ہے پورے واقعے میں یعنی ایک تو ان کا کشف اور ان کا وہ حضرت شاہ غلام علامہ کے وارث سے ذکر کیا تو اس کی بیگراؤن سرسید کے پورے خاندان میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی علامہ کا یہ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ علامہ جب بیمار تھے تو علاج کے لیے بوپال تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ آخری دنہ میں ان کے گلے کا ایشو تکلیف تھی بہت زیادہ تو علامہ نے خود یہ لکھا مسلمی مسافر میں ایک علامہ کی نظم ہے آخری نظم بحضور رسالت امام اس نظم کے اوپر ایک ڈیڑھ سطروں کا جملہ لکھا ہو ہے علامہ کہتا کہ میں بوپال میں تھا تو میں خواب میں سرسید عمد خان کو دیکھا سرسید پوچھتے ہیں علامہ اقبال کیا حال ہے میں نے کہا تکلیح بڑی ہے سرسید نے کہا آپ سلام کی بارگاہ میں امام بوسیری کی طرح التجا کیوں نہیں کرتے تو جیسے میری آنکھ کھلی تو میری زبان پر یہ شاہر جا رہی ہوگی اور پھر غیس یہ جو نظم ہے من حریم قویتو من با امید رمی دم سویتو اے میری آقا آپ کا کوچہ پاک ہی میری پناہ گاہ ہے اور میں آپ کی طرف ہی دنیا جہان کو چھوڑ کے پناہ کے لیے آ رہا تو اب تصور کریں کہ کیا اثر ہے کہ سرسید کی زندگی میں کچھ ایسے خصائص میں خواب میں دیکھا ہے کسی معاملے میں مجھے مدد کی ضرورت ہے تو مجھے آپ کی صورت میں بزرگ نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے مسئلے کا حال میرے پاس ہے تو میں آپ سے سفارش کرو سرسید نے جواب کمال دیا سرسید فرماتے ہے جس معاملے میں سفارش کروانا چاہتے ہو میں اس میں کچھ کار نہیں سکتے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں میرا کوئی تعلق نہیں اور جس شخص کو تم نے دیکھا وہ ضرور کوئی شیطان ہوگا اچھا آپ کی کرامات بے شمار ہیں لیکن کرامات کی طرف زیادہ توجہ یا ان کے مریدوں کو بھی نہیں یہ کہا گیا آپ جو نہایت سادہ تھی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں امتیازی لباس استعمال نہیں فرمایا آپ نے کوئی ایسی نشست اختیار نہیں کی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ شیخ طریقت ہیں یعنی کالین نہیں ہے الگ سے جان نماز نہیں وہ ہی بوریا ہے بس گھٹنے آج کل کم زور ہیں تو حضور پچاس سال اس وضع میں مسلح پہ بیٹھنا اور نقش بندی مسلح پہ بیٹھنا دہلی کے مرکز میں بیٹھنا کوئی کمال ہے یعنی دامن پر ایک داغ ایک چھینٹ نہیں اور آپ نے زندگی بھر میں امتیازی خوراک استعمال نہیں کی یعنی جو درویشوں نے کھانا ہے وہ ہی کھانا ہے آپ خود بانٹتے تھے نظر نے آج جب آتی تھی درویشوں کو برابر حصوں میں ایک حصہ اپنے لئے الگ رکھ لیتے تھے وہ استعمال فرماتے تھے مجھے کوئی مثال دیجئے کوئی شیخ ایسا کرتا ہو آتا جاتا کیا تھا حضر شیخ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے سند حدیث لے رکھی تھی درس قرآن و حدیث کے علاوہ درس مسنوی دیتے تھے مولانا روم کی مسنوی اور درس مکتوبات دیتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے مکتوبات کے تو پورے دکھاوا نہیں اور پھر جب آپ معارف بیان فرماتے تو سمجھ نہیں آتی تھی تاریخ اسلام میں کون سا عالم ہوگا ان سے بڑا تو خیر آپ فرماتے تھے کہ یہ عرب سے عجم سے ترکستان سے روم سے سمر کند و بخارہ سے لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے خالد وغدادی کردی رومی جیسا اوہ عظیم کا داور مرید اور خلیفہ اور پھر وہ جو کام کیا ہے جی سمہ سینٹرل ایشیا پتہ نہیں گئے میں گیا ہوں وہاں ہر جگہ آپ کو نقشبندی فیض اور نقشبندی خانچہ ہیں اس دور میں جی بلکل کمونزم کا سلاب میں اس وقت پورے عالم اسلام میں نقشبندی سلسلہ سب سے زیادہ ممالک میں رائج اور کئی نسبتیں یعنی سلاسل طریقت خود ان کے جو ذاتی نقشبندی ان میں سب سے زیادہ اور سب سے غالب اور سب سے زیادہ رائج وہ نسبت نقشبندی آئے جو حضرت شاہ غلام علی کے توسط سے آگے جاتی ہے یہ کمال تو آپ فرماتے تھے کہ اس قبر کی وجہ سے آتے ہیں سارے میرے پاس تو کچھ نہیں آپ کی پوری حیات طیبہ میں ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس سے بوئے انانیت آتی ہو ایک بات جو فرماتے تھے جو میرے پاس آتا ہے ملنے والا وہ نکل کے جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کے صدقے مجھ پہ کرم یقین ہے بلکل ایسا ہے کوئی مزدور ہے کوئی غریب ہے کوئی انپار دیاتی ہے جس طرح ہے یا اللہ اللہ عالمین اس کے صدقے یہ کوئی کہتا ہے جی جی آپ نے فرمایا ہے کہ میں جب بیعت کرتا ہوں تو میں یہ ذہن میں نیت رکھتا ہوں کہ ایک تو میرا ہاتھ اس اللہ علیہ وَسَمْحَ لیا اچھا جی ڈاکس صاحب یہ روز اس حال سباب کرتے تھے ایک دن کوئی مصروفیت تھی اور نہیں پیش کر سکے تو رحمت کون ہے صلی اللہ تشریف لائے آپ نے کہا غلام علی یہ مقبولیت ہے اور استقامت کا جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی بادشاہوں سے دور رہنا ان کے حدیعہ قبول کرنا تو ایک طرف رہا اس سے انگار کرنا جس کا اپنے شیئر بھی بڑھا آپ کا یہاں تک معمول تھا کہ اگر امیروں کے گھر سے کھانا آتا خود نہیں کھانا اپنے خانقا کے درویشوں کو نہیں دینا کہ اس سے قدورت پیدا ہوتی ہے کوئی مسافر آجائے کوئی نووارد آجائے تو اس کو خدیعہ کر دینا یعنی کمال احتیاط ہمیں احتیاط یہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے ایک آدمی نے کسی کی غیبت کی کہہ لے اپنا روزہ دو بلکور انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو غیبت نہیں کی سنی تو سنی سننا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ خاتم المحدثین والمفسرین تھے یعنی اتنا بڑا مفسر اتنا بڑا محدث ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا اور سرسید کا کسی کو مان سبحان اللہ اور شرق غرب کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر شخص کو اس کی طلب اور اس کے ذرف اور اس کے استعداد اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق علوم ممارف میں رہے ہیں روحانی فیوزات میں رہے ہیں تو غائش صاحب یہ جو صوفیاء کی تربیت ہوتی ہے اس کا نتیجہ تھا کہ سرسید عمل خان جیسی شخصیت اس نے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر برسگیر کے مسلمانوں کی جو مستقبل قسمت تھی اس کا تعین کر دیا درست کیا اور یہ سارا فیضان محی اب دیکھیں نا غائش صاحب جب علی کالج بنایا جا رہا تھا تو اس کی ابتدائی جو مجلس فیصلہ کرنے والی کہ 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 چار پانچ جگہ زیر گھور تھی جب علی گھر کا ذکر آیا تو سرسید نے فرمایا کہ اس علی گھر میں بننا چاہیے اس کا نام سیئن علی مرتزا پہ ہے اور سیئن علی مرتزا علم کا دروازہ ہیں اور غلام علی کی نسبت بھی ہے اور یہ دروازہ جو علم کا ہے مجھے یقین ہے اس کی نسبت سے یہ جو محمد رسہ بنا رہے ہیں یہ برسیر کے مسلمان کے علم کا جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت سارے جو دفاتر میں افسر اور کارندے وہ بیشتر علی گھڑ کے تھے اور ہم پہلی جو دو اشرے ہیں پاکستان کے اس میں دنیا اسلام میں اور عالمی سطح پر پاکستان کا ایک نام تھا ایک وقار تھا کوئی کرپشن نہیں ہوتی تھی ایسی ایسی مثالیں ہیں جو مختار مسعود نے بہت ساری اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں وہ ولیہ میں دکھائی دیتے ہیں حضور ایسے ہی ہے جو اسے لکھا ہے اور وہ تو اس کا اہنی ہے بڑے 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 مہا ہی بڑے علی لکھتے ہیں کہ آخری برسوں میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ کئی بار سرسید ڈپریس ہوتے تھے کئی مسائل سے مخالفت ہیں بہت شدید مخالفت ہیں کہتے تھے سارے قریبی لوگوں کو پتا تھا کہ بات کرتے ہوئے یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذکر آ جائے بہتر ہے یا حضرت شاہ علی علی کا تو ماملہ سیٹ ہو جائے گا بشاشت بھی تاری ہو جائے گی اور رکت بھی تاری ہو جائے ان کے نصار کوئی سبحان اگل جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا کہتے ہیں ایسا ہی طبیعت پر پڑے لکھے آپ شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں ہم بھی تھوڑے بہت طالب ہم نے اپنے بھی آج سبحان اللہ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ایسا ہے وہ حضور یہ اتنا بڑا زخ ہے منصور حلاج کو بھی نہیں بھولا تھا کیا بات کہہ دی آپ حضرت فرماتے تھے سر سید احمد خان کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضرت جب آپ آیاتیں زاری مہتے تو فرماتے تھے کہ میری جب آنکھ کھلی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کروں دہلی گئے اور حضرت شاہ علام علی کی پائن تھی کی طرف آنکھیں رگڑی اور وہ سب کچھ فیس کرتے تھے لوگ کہتے تھے آپ کیا ہیں کیا تماشا کرتے ہیں قائم رہے زندگی پر یہ فیضان ہے حضرت شاہ علام علی دہلوی رحمت اللہ علی آپ پر ایسی کشف و الہام کی کیفیات تاری ہوتی تھی جو بے ساختہ کہیں ظاہر ہو جاتی تھیں آپ خود نہیں کرتے تھے آپ بزرگوں کی اولاد ہیں اور ہم بھی میں تو میہ جی رحمت اللہ لے جب مزار پر جاتا ہوں گجرات تو میں اپنے گال اس طرح رکھ دیتا ہوں مجھے ایمان سے بتائیں آپ بھی جا کے یہ کرتے ہیں وہ جو سکون ملتا ہے اور جو کیفیت ہوتی دوبارہ پھر ہی ہم دھائی سال کے پانچ سال کے چاہ سال کے بچے بن گئے امہ جی کی قبر پہ جب جا کے آپ رکھتے ہیں گال تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا وقت کا مجھے نہیں معلوم کتنا ہے لیکن مجھے ایک بات ضرور کرنی ہے ایک عظیم کرامت ہے حضرت شاہ علام علی دی رحمت اللہ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو کتابوں کا بہت شاک تھا یہ آپ میرے ساتھ شرارت کر رہے تھے لائبریری بنا رکھی تھی جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا جواب دینے گا چوری کر لیتے تھے لوگ ان پر آپ کے کتب خانے کی مہرے اور علامت یں بھی ہوتی تھی یہاں تک سارے نقش بندی متفق پھر وہ تو آپ ہی کے پاس فروخت کرنے لے آتے تھے اور آپ پہچان کر بھی وہ کتاب خرید لیتے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ حضور آپ ہی کی کتاب آخر میں نہیں کاتب ہونے کتابیں لکھی ہوتی ہیں اور آج کل کے نقش بندی اس کے بعد ایک اور طریقہ اختیار کرتے میں ارز کرنا چاہوں حضرت شاہ علام علی کے فرامین بھی کمال ہیں ایک فرمان جس کا یہاں ضرور حوالہ دینا چاہیے آپ نے فرمایا درویش کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں دو ٹوٹوئی ہونی چاہیے اور دو ثابت ہونی چاہیے سبحان اللہ دو ٹوٹوئی ہاتھ اور پاؤں کہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کچھ کرنے سے آجز ہوں اور ثابت کیا دین اور یقین کیا بات اور آپ دیکھیں یہ دین اور یقین کا ثبات آپ کو حضرت شاہ علام علی کے پروردہ اور آپ کے تربیت یافتگان کے اندر بدرجہ کمال بہت شکریہ سوال حضرت غلام علی دیوی رحمت اللہ کے والج ماجد کا نام کیا تھا گویستہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا حضرت اسماعیل علی اسلام کا لقب زبی اللہ تھا خوش حضی بزراج انہوں جواب پہلے دیئے صحیح محمد عرشد فتح جنگ رضا حدر صدف خان کراچی ازار خان نیازی راول پنڈی رانہ سنہ ندیم بیاری آئیشہ ساکی اکڑا محمد اکرم لہور تنگیر احمد چیچہ وطنی اخلاق احمد کراچی محمد آسون گجران محمد سلام دست کا آصف سعید سائیوال اور کتاب شفا سجی آدھ سر کے درد کا علاج ہے اگر کس شخص کے آدھے سر میں درد ہو تو سورہ تر رات تر رات کی آیت نمبر سولہ پڑھ کر مریض پا دم کریں انشاءاللہ جلد شفا ہو جائے گی اول و آخر درود پڑھنا لازمی ہے سیئن ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی جاہل کا دنیا داری میں مشغول ہو جانا برا فعل ہے لیکن کسی عالم کا دنیا داری میں مسروح ہونا بدترین عمل ہے آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں حضر غلام رحمت اللہ پر مضبون ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور نعرہ لگا لیجئے تاکہ پھر ہم جناہ محمد وفیل شیروانی صاحب سے نات رسول مقبول صلی اللہ صلی اللہ سن سکے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جی شیروانی صاحب خسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے رشتہ مخلوق کا رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے حسن محبوب نے نات کہتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی نات کہتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی جام جام تیبا کا خیالوں کو پلا رکھا ہے جام تیبا رکھا کا چاند تارے ہیں سبھی نور نظر کو دیتے ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے سبحان اللہ سبحان ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے حسن محبوب نے اور صدق تیبا کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر صدق تیبا کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر شہر محبوب نے دنیا کو بچا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ شہر محبوب نے اور میرے آقا کی عنایت کا بھلا کیا کہنا جب بھی چاہے صدا دینے سوال آئے میرے محبوب نے دروازہ کھلا رکھا ہے میرے محبوب نے دروازہ کھلا رکھا ہے اور پھول میں چاند میں تاروں میں تب سن ان کا پھول میں چاند میں تاروں میں تب سن ان کا ان کے جلو ان کے جلو سوا دنیا میں کیا رکھا ہے ان کے جلو کے اور جن کے ٹکڑوں سے جہاں پلتا ہے سارا سائم جن کے ٹکڑوں سے جہاں پلتا ہے سارا سائم جن کے ٹکڑوں سے جہاں سارا سائم کو بچھا رکھا ہے ان کی سرکار میں دامن کو بچھا رکھا ہے رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے سائم جو ہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی سیدتنا خاتمہ سیدتنا زینب سیدنا عسان سیدنا سیدنا حسان خسئیدنا وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک